مکرونی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم بنارے مکرونی آپ لوگ کو بتاتے ہیں کیسے جاتے کیا کیا کریں دیکھیں میں نے ایک کلو مکرونی دی ہے یہ سپی والی مکرونی ہے مکس ہے آپ لوگ کو دکھا دنوں گی جب میں پانی میں ڈا رہوں گی وہ یہ میں نے دو پیاز لیے تین پیاز ہیں بڑی جو میں نے بیں اس کو کٹ لیے أي رنبے اور میں نے ایک wyor かر لیے اور یہ میں نے بھری پیاز لیے جو میں نے اس کو کٹ لیے اور چار شمرہ مکچھی تھی چار شمرہ مکچھی لیے آئے میں نے چار پیاز لیے یہ میں نے چار گاجرے لیتی جو میں نے اس کو ایسے بلکو سلائس میں کٹ لیا چھوٹ چھوٹی دیکھیں میں نے ایک پا چکن لیا ساف چکن ہے بولیس چکن ہے جو میں نے اس کو کٹ لیا بلکو چھوٹ چھوٹی یہ لسن اور ادھرک کھانے والا دو چنگچے اور میں بنائی چانی سمکرونی اور یہ دھنیا ہے اور سوری پودین ہے اور یہ نوہری مرچے دیئے میں نے اور میں یہ بھی ایٹ کروں گی اس میں سرکے چینی چلی چلی سوس ہے یہ دیکھیں مسائلوں میں دے رہوں دو بھرکر دھنیا پودر دو ٹی سپون بھرکر اور آدھا ٹی سپون گرم مسائلہ اور آدھا ٹی سپون جیرہ پودر اور ایک ٹی سپون حلدی ایک ٹی سپون چکن پودر اور ایک ٹی سپون چرن نمک اور یہ دو ٹی سپون بھرکر کاری مرچی پودر یہ میں نے اس کو موٹا موٹا چوپ کر لیا ہے اور دیکھیں میں نے ساتھ میں تیل چڑھا دیا ہے دیکھیں ایک اور آدھا کا پہ نے تیل چڑھا دیا ہے اور میرا پانی بھی بھائل ہو گیا مکرونیوں کا دیکھیں یہ میں نے مکرونی دیئے یہ مکرونی ہے یہ سپی والی مکرونی ہے اب دیکھیں میں پانی بھائل ہو گیا اس کے اندر میں اٹھ کر رہی ہوں دیکھیں میں اس کو بھی پانی بہت اچھا بھائل ہو گیا اس کے اندر مکرونی اٹھ کر رہی ہوں اور یہ میرا تیل والا مگا ہے جو میں تیل اٹھ کر رہی ایک دو مگے تیل اس لیے ڈالا جاتا ہے کیونکہ پھر یہ باتیں ہو جاتی ہے کٹھی ساتھ میں مل جاتی ہے تیل اٹھا تو یہ الگ الگ ہو جاتی ہے بھائی اب اس کے لئے نمک بھی اٹھ کر رہے ہیں انہوں نمک ہمیں اتنا ڈالنا ہے جو مکرونیوں میں برابر آکے بھائی میں 3 چمچ ڈال دیا ہوں اب اس کو ہم کور کر رہے ہیں دیکھیں میں تیل گرم ہو گیا اس کے لئے میں پیاز اٹھ کر رہی ہوں بسم اللہ راکمان جائیں جیسے میں پیاز ڈال ہو جائیں گے اس کے بعد ہم باقی کی بتاتے آپ کو دیکھیں اپنے مکرونیوں کے چیک کرنا ہے ماشاءاللہ یہ گر گئے بہت اچھی دیکھیں سب ہی گر گئی ہے مکرونیاں اور اس کو مچھلنے میں چھان دیں چولہ میں نے اس کا بروں کر دیا دیکھیں ہمارے پیاز ہو گئے اب اس کا ہے چکن اٹھ کر رہے ہیں اس کون چکن کو اچھے سے بھونیں گے اس میں چیل میں ہمارے پیاز ہمارے پیاز جیسے میں نے چکن لیے بولے جو میں نے اس کو بھی کچھ چھوٹی کٹ لیے دیکھے لیے لسن زک داری میں وہ اکتے میں لسن تھا اکتے میں تدرک تھا دیکھے میں نے آدھا کپ پانی لیا جو میں پانی بھی اٹھ کریں اس میں ہونے چکن کے اتنا بھونے یہ وائٹ ہو جائے پوری دیکھے میں یہ ساتھ میں مطر بھی اٹھ کریں کیونکہ مطر گلے میں ٹائم لگتا ہے اور یہ میں نے دہی لیے ایک پانس سے کم ہے اور یہ میں نے آدھا دھنیا لیے جو اس کے میں نے دو کے رکھ دیے اور یہ میں نے چار ٹماٹر لیے میں نے پیس لیے اچھے سے اب اس کو ہم کور کر رہے ہیں اس کے میں نمک اٹھ کر رہے ہیں نمک اور یہ چینہ نمک یہ دونوں اٹھ کر رہے ہیں چکن پورڈر بھی اٹھ کر رہے ہیں باقی کے ہم بعد میں اٹھ کریں گے سباہ اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کو ہم کور کر دیتے ہیں دو تین میرات تک اس کو کور کرتے ہیں جب تک کہ چکن اچھے سے وائٹ نہیں ہو جاتی گری میری آنچ چھوڑے کی تیز ہے میں نے کب نہیں کیا ہم اپنی چکن کو چیک کریں بھی دیکھیں پورا تیل آگیا اوپر چکن پوری وائٹ ہو گئی اچھے سے اب اس کے اندر ہم اپنی چکن پوری وائٹ کریں ہم نے کٹ لیتی اس کو ساتھ میں ہم گاجر بھی اٹھ کریں اس میں ہم نے کٹ لیتی اس کو مچھے سے بھول لیں گے اور یہ میں مسالے بھی اٹھ کریں اس کو اچھے سے بھول کر اس کے بعد میں اس کو کور کر دوں گے ابھی میں اس کے اندر دائی بھی اٹھ کریں ابھی میں اس کے اندر دائی بھی اٹھ کریں دیکھیں میں دائی بھی اٹھ کریں پوری اس میں یہ آپ لوگ بھی بنا کے ٹرائی کریں بہت اچھی بنتی ہے یہ اس کو ابھی کور کر دیں دو ٹھین میں تک پھر واپس کور کر رہے اس کو دیکھیں میں اب اس کو چیک کریں تین میں ٹھو گئے یہ ہے اب تو رہے میں کیسے بھر میں نے جو دکھایا تھا چاٹ چماتر دیا تھا میں اس کو پیش دیتا ہے بسم اللہ رکھمان جائے ماشاءاللہ خوش پہ بہت اچھی آرہی ہے اس میں سے ملک 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 شفت ملک ماٹ ملک اس کو مکس کر لیا اچھا سے ہم واپس کور کر رہے ہیں تو تین میرے تک واپس کور کر دیں گے دیکھیں تین میٹ ہو گیا اب اس کو ہم چیک کر رہے ہیں ماشاءاللہ خوشکو بہت اچھی آ رہی ہے اس میں سے عدیس کے لرم دیوالی کٹوری میں میں نے ایک چمچہ سرکٹا ہے وائٹ اور ایک چلی والا وہ ڈال دیا ہے اب اس کو میں اس کے اندرے اٹ کر دیوں بسم اللہ رکھمان رہی ماشاءاللہ دیکھنے میں اور اس میں مسالے میں سے کشکو بہت اچھی آ رہی ہے اور تیشتی بنا رہے آپ کو بنا کے ٹرائے کریں بہت اچھی بنتی ہے چینیز میں فرونی آپ اب اس کے اندر ہم یہ شملا مرچی اور یہ ہری پیاز وہ بھی اٹ کر رہے ہیں بسم اللہ رکھمان رہے ہیں اگر میں نے سب اٹ کر دیا اس میں اس کو ہم اچھے سے بھولیں گے اس کو میں واپس کور کر دوں گی دیکھے پی ہم اس کو چیک کریں مسالے کو ماشاءاللہ بہت اچھے ہوگیا ہے ریڈی ہوگیا ہے مسالہ تیل پورا تیل آگے اس کے پر اب اس کے لئے مکرونیا اٹ کرتے ہیں مسالہ ماشاءاللہ بہت اچھے ریڈی ہوگیا کشپو بہت اچھے ریڈی ہوگیا ہے اس کو ہم واپس کور کر رہے ہیں مکرونیا اٹ کر رہے ہیں دیکھے میں نے مکرونیا آہ لیا ہے اس میں میں نے پتیلے میں اٹ کر دیا اس کو چھنے میں چھان لیتی اب اس کے لئے مسالہ اٹ کر رہے ہیں بسم اللہ دیکھے میں نے اس کو مکس کر لیے مسارہ ڈال کے پورا اب اس کے لئے دم پہ رکھ رہے ہیں اس کی نیچے میں پلیٹ رکھ دیوں دیکھے میں نے پلیٹ رکھ دی ہے ابھی میں اس کے لئے یہ رکھ دی ہے مکرونیا اور میں اس کا چھولہ چالوں کر رہے ہیں دیکھے میں نے اس کو دم پہ رکھ دیا ابھی میں اس کے چھولہ کر رہے ہیں ہمیں اس کی آنچا بھی بلکل سلو کر دی لیے دیکھے میں نے بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو رکھ دیا پھر دم آ جائے گا کمدر میں نے تک دم آ جائے گا اس کے بعد ہم اس کو پھر دی شاوٹ کریں گے مکرونیا کو چیک کر رہے ہیں دیکھے اس کو دم آ گیا اب اس کا چھولہ بند کر رہے ہیں اس کو ہم دی شاوٹ کرتے ہیں ہم نے بند کرتے ہیں بسم اللہ رکھانے آج ہم نے بنائے چینیس مکرونیاں دیکھے میں نے ڈیو شاوٹ کر لیا ہے ماشاء اللہ بہت اچھی بنی ہو امیت کرتے ہیں آپ لوگ کو بھی پسند آئے گی دیکھیں بہت اچھی بنی ہوئے بہت تیشتی بنی ہوئے کھانے میں بہت اچھی لگ رہے ہیں آپ لوگ بھی بنا کے ٹرائے کریں امیت کرتے ہیں آپ لوگ کو پسند آئے ہوگی میری ویڈیو ہم ملیں گے نائی ریسی بھی کے ساتھ ہمیں چین کو لائکو شیئر کرنے نہ بھولے گا گنٹی کا بطن دبانے بھولے گا اوکے اللہ آپ اس واشنگ میری ویڈیو ٹھینک یو